اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امیدیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں پسندے ایک پاؤں میں نے پسندے لیے ہیں یہ میں نے دس بارہ دانے ممکھلی کے لیے ہیں ایک چمک میں نے خشخش لیے ہیں چار پانچ بادام لیے ہیں اور ایک چمک جو ہے یہ میں نے پیسا ہوا کھوپڑا لیے ہیں ان تمام چیزوں کو جو ہے میں سیل پہ پیس لوں گی اور ایک میں نے پیاس لی ہے میڈیم سائز کی میں اس کو بھی پیس لوں گی یہ سب چیزیں پیسنے کے بعد ان آپ کو بتاتی ہوں آگے کیا کرنا ہے چلے جی دیکھیں میں نے ادرگ لسن پیاس اور ہری مرچے پیسنے ہیں تیل گرم کرنے کے لیے رکھا ہے پھر میں ڈالوں گی اور یہ میں نے جو اس کا خشخش اور موپھلی بادام کا جو میں نے پیس پانا ہے یہ بھی ڈالوں گی لیکن اس کو ابھی نہیں ڈالوں گی جب یہ بھون جائے گا میں تب اس میں شامل کروں گی یہاں پہ میں نے پسندے بھی ہوگا رکھے رہے ہیں مانی میں چلے اب میں اس میں ڈالوں گی یہ سب مسالوں اور میں اس میں ڈرائے مسالے شامل کروں گی نمہ کھل دی پیسے میرچ پیسہ دھنیا یہ میں نے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ تھوڑا سا گرم مسالہ ثابت شامل کیا ہے اب میں اس میں مسالے ڈالوں گی ایک چمچ ڈالوں گی میں پسی ہوئی میرچ آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے لے سکتے ہیں اور ہری مرچے میں نے ڈالنی ہے اس میں ممک ڈالوں گی اپنے دائی کا ہلدی شامل کروں گی آدھا ٹی سپون ہلدی شامل کروں گی پسندہ شامل کروں گی ایک چمچ اب میں اس کو بھونوں گی مسالہ بھون جائے گا تو پھر میں اس میں پسندے شامل کر دوں گی چلیں یہ دیکھیں پانچ سے ساٹ منٹ ہو گئے ہیں اور مسالہ ہمارا بھون گیا ہے اب میں اس میں پسندے شامل کر دوں گی چلیں یہ دیکھیں اب میں اس میں جو ہے آدھا پاو یہ دہی ہے یہ شامل کر دوں گی چلیں اب دیکھیں یہ اچھے سے میں اس کو مکس کر دوں گی اور جو ہے اس کو پہلے بھونوں گی بھونے کے بعد میں اس میں پانی ڈال کے پسندے گلنے کے لیے رک دوں گی بلکہ یہ اپنے ہی پانی میں جو ہے دہی کے پانی میں گل جائیں گے پھر جب آدھے کوک ہو جائیں گے پھر اس کے بعد میں اس کا جو میں نے مکسر بنایا ہے پھر میں ہی شامل کروں گی یہ اینڈ میں ابھی میں اس کو ہلکی ہاتھ سے ہی رکھوں گی اور جب یہ گل جائے گا پھر میں اس میں پانی ڈال کے رکھوں گی ہلکا سا پانی ڈال کے رکھوں گی چلیں گی دیکھیں یہ پسندے کی یہ گل جائیں اپنے اس میں یہ خشخاش اور کھوپرے کا ممپلی کا جو کورو بنا کر رکھا تھا اب میں یہ شامل کر دوں گی اگر آپ کے پاس بادام اور موم پھلی نہ ہو تو آپ اس کی جنگر چینی بھی ڈال سکتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا بھونوں گی دیکھیں اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے پانچ سے دس من کے لیے اس کو پھوپ کروں گی پھر اس کے بعد مچیلا اس کا بند کروں گی کیونکہ یہ پکنے کے بعد یہ اور بھی گاڑا ہو جائے گا تھنڈا ہونے کے بعد یہ اور گاڑا ہو جائے گا چلیں اس کو ڈھکے رکھتی ہوں تک میں دس منٹ کے لیے چاہاں جی دیکھیں مسائلن تیار ہو گیا ہے اب میں اس میں جوہے پسا گرم مسالہ اور پسا ہوا ہرا دھنیا شامل کروں گی ہاں 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 مجھے